اسلام علیکم جی میں ہوں گوھر تاجک اور آپ دیکھیں میرا چینل ایکسل مزہ دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیدری شیٹ ہے اور اس کے اندر ڈیزیگنیشن ہے اور ڈیزیگنیشن سے ہی ہم نے گروہ سیدری بنانی ہے ایک فرمولے کے ذریعے اور پھر اسی سے اس کا الاؤنس بنانا ہے اور پھر اسی سے اس کا ٹیکس ہم ڈیڈیکٹ کریں گے یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے اور آج کی ہماری آسائنمنٹ ہے اس کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں لیکن اسے پہلے اگر آپ نے چینل ایکسل مزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہتانی پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں ہمارے آج کا ٹاپک کی طرف جس طرح کے آپ کے سامنے یہ ایک شیٹ اوپن ہے اور اس شیٹ میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں تو اس میں جو پہلا ہے وہ ہے جناب پہلا سیریل نمبر کمپنی نمبر نیم ار ڈیزگنیشن گراوس سیلری الاؤنس فی الحال میں یہ کام کرتا ہوں اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزگنیشن ہم انٹر کریں تو اس سے گراوس سیلری اس کی آجائے اس کے الاؤنس آجائے اور اس کا ٹیکس آجائے اور یہاں پہ وہ ڈیزگنیشن لکھیں ہوں اور ان کی سیلریز لکھیں ہی ہیں جس طرح ایچار منیجر کا فیفٹی ہے ایڈمن منیجر کا سکسٹی ہے ڈرائیور کا ٹوینٹی ہے گارڈ کا ایٹین ہے کلینر سیونٹین ہے ٹی بوائی سکسٹین ہے فرنڈیس کا فیسر ٹوینٹی ٹو تھاؤزنڈ روپیز ہیں یہ یہاں پہ لکھیں ہی ہمیں کوئی فرمولے کے اندر بند کریں گے اب اس کے لئے جو فرمولے استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فرمولہ اف کا اف کا فرمولہ ہے اور اس کو ہم لگاتار استعمال کریں گے ایک ہی اس کے سیل کے اندر اور پھر اس کو نیچے تک ڈرائی کر دیں گے ایک ہی دفعہ تو ہم جو فرمولہ لگانے جا رہے ہیں پہلا وہ یہاں پہ لگانے جو گراوس سیدری پہ گراوس سیدری پہ فرمولہ لگائیں گے اف اف کے لئے ہم نے کہا جی کہ ڈی فور ڈی فور از ایکو ایکوال ٹو فرض کیا ہم یہ چاہتے ہیں ایچ آر منیجر ہم ڈبل کوٹس میں لکھیں گے کیونکہ ٹیکسٹ ہے تو اس لئے ہم اس کو ڈبل کوٹس میں لکھتے ہیں تو ابھی ہم نے لکھ دیا جناب اف ڈی فور از ایکوال ٹو ایچ آر منیجر تو تنہا کتنی ہو ففٹی تھاؤنگٹ اس کے بعد ہم آہ دوبارہ پھر اف کو اپلائے کریں گے تو اب لکھیں گے جناب اف ڈی فور از ایکوال ٹو پھر ڈبل کوٹس کے انٹری کریں گے اور ایڈمن منیجر لکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ اگر ایڈمن منیجر یہاں پہ لکھا ہوا ہو تو پھر اس کی تنہا کر دے سکسٹی تھاؤزنٹ اس کے بعد پھر ہم اف کو کنٹینیو کریں گے اف لکھیں گے اور ڈی فور از ایکوال ٹو کریں گے ڈبل کوٹس کے اندر ہمارے پاس ڈرائیور ہے تو ڈرائیور لکھیں گے ڈرائیور کی انٹری یہاں پہ جب ہو تو یہاں پہ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ اس کی سیلری رکھی جائے اسی طرح اب پھر یہاں پہ ایف کی انٹری کریں گے اور ایف کو ڈی فور کو اس ایگل کو کریں گے گارڈ کے تو ڈبل کورس کے اندر ہمارے پاس لکھا جانا چاہیے جی یو اے آر ڈی گارڈ اور گارڈ کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اور پھر گارڈ کی جو سیلری ہم لکھیں گے وہ ہم لکھیں گے جناب اٹھارہ تھاؤزنڈ ایٹین تھاؤزنڈ اسی طرح اس کے بعد جب ہمارے پاس آئے گا ایف کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ تو ایف ہم پھر ڈی فور کو اس ایکل کو کریں گے کس کے میں کلینر کے ڈبل کورس میں ہمارے پاس آئے گا سی ال ای این ای آر کلینر اور اس کی جو ہم سیدری لکھیں گے وہ جناب لکھیں گے سیونٹین تھاؤزنڈ روپیز اس کے بعد ہم پھر لکھیں گے ایف ڈی فور ایز ایکل ٹو ڈبل کورس میں ہم لکھیں گے اور لکھیں گے جناب ٹی بوائی ہے ٹی بوائی جس طرح کا ہمیں سپیلنگ چاہیے ہیں اسی طرح ہم پھر وہاں پہ جا کے انٹری کریں گے لیکن یہ کیس سینسٹیو فرمولا نہیں ہے لہٰذا آپ اپر کیس اور لائر کیس کے اس سے بری ہو کے آپ یہاں پہ انٹری کر سکتے ہیں ٹی بوائی کی صورت میں یہاں پہ سکسٹین تھاؤزنٹ اس کے بعد ہمارے پاس آخری جو جو ہماری لاجک بنتی ہے ہماری جو سٹیٹمنٹ بنتی ہے وہ ہے جناب ایف ڈی فور ایز ایکل ٹو فرنٹ ڈیسک آفیسر یہاں پہ ملک دیتا ہوں فرنٹ اور اس کو بھی ہم ڈبل کورس کے اندر لکھیں گے جتنے بھی ہماری ٹیکس کی انٹریز ہیں اس کو ہم ڈبل کورس میں لکھتے ہیں فرنڈ ڈیسک آفیسر تو اس صورت میں ہمیں جو سیلری ملے گی وہ جناب بائیس تھاؤزنٹ یہاں پہ ہم انٹری کریں گے یہ ہمارے پاس وہ تمام لاجکل ٹیسٹ تھے جو کہ ٹرو کی صورت میں آئیں گے مطلب اگر ایسا ہو تو جو بھی ڈیزنگیشن آپ کو نظر آئے اس کے آگے آپ نے یہ سیلری پرنٹ کر دینی ہے اس سیلری کے اندر لکھ دینی ہے لیکن جب ہماری لاسٹ جو کنڈیشن بنتی ہے جو کہ فالس کی صورت میں آئے گی اگر یہ سب نہ ہو تو پھر کیا ہو اگر یہ سب نہ ہو تو پھر کیا ہو پھر ہمارے لئے کیا کرنا ہے جناب یہ جو سیل ہے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے جتنی ہمارے پاس جتنی ہم نے کنڈیشن اپلائی کی ہیں جتنے بریکٹ اوپن ہوئے ہیں اتنی ہی بریکٹس اب ہم یہاں پہ بند کر دیں گے اگر کوئی بریکٹ رہ جاتی ہے تو اس کو ہم انٹر کہنے کے بعد سسٹم خود بخود اس کو ٹھیک کر دے گا جس طرح کہ ابھی ہم یس کرنے سے اس کو ٹھیک کر لیں گے اب یہاں پہ کوئی انٹری نہیں ہے تو لہٰذا اس نے اس کو خالی چھوڑ دیا جو کہ ہماری آخری کنڈیشن تھی اب جب ہم یہاں پہ دیزینیشن انٹر کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ یہاں پہ اس کی سیلری ہمارے لئے پرنٹ کر دے گا اللاؤنس میں چاہتا ہوں تو اس کو بھی ہم ایف کنڈیشن سے کریں گے اور ایف کو لکھیں گے کہ اسی کے اوپر اللاؤنس جو ہے وہ کیا ہو ہم اس کو اب کیا کریں گے ضرب اللاؤنس فرض کیا میں یہاں پہ چاہتا ہوں فائیف پرسنٹ تو میں یہ فائیف پرسنٹ کر دوں گا اور جو ہماری فالس کنڈیشن ہے اگر ہماری سٹیٹمنٹ فالس ہو جائے تو اس وقت میں پھر اس سیل کو خالی کر دے اس کو بھی ہم یہاں پہ بند کر دیں اب چونکہ یہاں پہ کچھ چیز موجود نہیں ہے تو اس نے اس کو ویلیو قرار دے دیا اور ویلیو اس نے قرار دیا ہے چونکہ اس نے اس کو تقسیم کرنا ہے اور پرسنٹیج کا فرمولہ ہے اور اس کو کوئی رقم ملی نہیں تو اس نے اس کو کر دیا اوکے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ٹیکس کی اماؤنٹ میں جاتے ہیں ہم اسی فرمولے کو یہاں سے کپی کرتے ہیں یہاں پہ لکے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور اب چونکہ ہمیں گراس کے اوپر کام کرنا ہے تو اس کو ای فوری کر دیتے ہیں اور فرض کیا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ اس کو ہم زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ کر دیتے ہیں ٹیکس کی اماؤنٹ کو ہوکے کریں گے دونوں ویلیوز میں آ جائیں گی اگر آپ یہ چاہتے ہیں اب دیکھیں میں یہاں پہ فیلال تو یہاں پہ میں وہ ڈیجنیشن لکھ دیتا ہوں جو ہم نے وہاں پہ دیئے ہیں وہ فرض کیا میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ڈرائیور یہ ہمارے باس ڈرائیور ہے دیکھیں گے نا اس کی تنخواہ اس نے اٹھا لی ٹونٹی تھاؤزنڈ اور اس کے بعد جو الاؤنس ٹیکس وغیرہ تھے چونکہ وہ اس کریٹیریا کے عمر پورا نہیں اتا رہا اس سٹیٹمنٹ کے عمر پورا نہیں اتا رہا تو اس نے اس کو خالی کر دیا لیکن جو مسئلہ یہاں پہ آئے ہونا تھا کہ جب یہ خانہ خالی ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ ایبیلیو آجاتا ہے ایرر کی صورت میں اس کو آپ کل کر سکتے ہیں کی صورت میں آپ اس کے شروع میں لگائیں ایرر کا فرمولہ ایف ایرر کا فرمولہ لگائیں اور لاسٹ میں جا کے پھر اس کو بھی خالی چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ایرر آجاتا ہے تو ڈبل کوٹس لگانے سے آپ اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں آپ اس کو انٹر کریں اب وہ ایرر یہاں سے ختم ہو گیا سیم یہی فرمولہ آپ یہاں پہ بھی لگا لیں اینڈ میں آپ ڈبل کورس کو لگائیں اور شروع میں لگائیں آپ اف سے پہلے اف ایرر کا فرمولہ اف ایرر کا فرمولہ لگا اس کو ہم نے انٹر کر دیا اور باہر آگے وہ بریکٹ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کر کے باہر آجاتے ہیں یہ فرمولہ ہم یہاں پہ لگا چکے ہیں اور اس کو یہاں سے آپ نیچے تک ڈریک کر کے کپی کر لیں میں نے اس کو کپی کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ صرف اپنے دینا ہے یہاں پہ ڈیزیگنیشن جس طرح میں ایڈمند منیجر دے رہا ہوں تو باقی سارا کوئی دیکھیں سکری تھاؤزن اس کی سلری آگئی اللاؤنس ہو گیا تھری تھاؤزن اور اسی طرح زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ اس نے اس کے اوپر ٹیکس کٹا ہے کس کے اوپر زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ اس نے ٹیکس کٹا ہے ایف فور کے اوپر ہمیں ایف فور کے اوپر نہیں کرنا ہمیں ایف فور کے اوپر کرنا ہے گروس سلری سے ہمارا ریلیشن ہے تو یہاں پہ آپ ٹیکس اس کا صحیح کلکولیٹ ہو گیا آپ دوبارہ پھر فرمولے کو نیچے تک ہم ڈریک کر لیں گے یہاں پہ میں فرض کیا جاتا ہوں ایچ آر منیجر اس کی بھی آپ سلری دیکھیں گے آ جائے گی ڈرائیور کی بات کریں گے تو اس کی بھی سلری آ جائے گی گارڈ کی بات کریں گے تو اس کی بھی سلری آ جائے گی میں یہاں سے کوئی بھی ڈیزگنیشن اٹھاؤں گا اور یہاں پہ لاکے میں اس کو پیسٹ کر دوں گا تو پھر ان کی سلریز یہاں پہ بنتی رہیں گی جہاں پہ فرمولہ پلائی ہوگا اس کا سٹیٹمنٹ ہوگی اس کے ٹیکس وغیرہ کی وہاں پہ اس کا ٹیکس وغیرہ بھی نکل آئے گا لیکن کیونکہ ایسا یہاں پہ نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پہ کچھ نہیں آرہا کیونکہ اماؤنٹ تھوڑی ہیں گراوز سلریز تھوڑی ہیں تو یہاں پہ وہ ابھی ہینے ایم ایم ایس کے ان کو گارڈ کر دیتا ہوں اور لاسٹ پہ آئے کہ میں اس کو فرنٹ کر دیتا ہوں سلری شیٹ آپ کے بعد بن گئی ہے گراوز سلری اللاؤنس ٹیکس وغیرہ یہ تمام اس نے ہم نے ایف کے فرمولے کو مسلسل لگانے کے بعد ہم نے یہ ریزلٹ حاصل کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کے طرح آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آج کے لئے اتنا کافی اللہ حافظ